بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بندہ بینکی لائن میں کھڑا ہے بینکی لائن میں وہ دو دین گھنٹے کھڑا رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں کام کر کے آیا ہوں ایک بندہ جو ہے اسے آپ گھر سے باہر کوئی چیز لے نبیجتے ہیں وہ باہر جا گے کھڑا رہتا ہے وہاں سے چیز لے کے وہاں رکھا رہتا ہے کام نہیں کرتا یا وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کام کیا ہے ایس اچھ سائنس میں وہ concept کام کرنا نہیں ہے work نہیں ہے اس کی اگزیمپل آپ یوں لے لے کہ ایک بندہ ہے وہ سر پہ ٹوکری اٹھا کے کھڑا ہے یہ بندہ سر پہ ٹوکری اٹھا کے کھڑا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے پورا دن کھڑا رہے پورا دن کھڑا رہے جتنا مرضی اگر گھر آئے گا شام کو تو یہ کہہ گا میں بڑا کام کر کے ہوں لیکن in science in physics that is not work یہ کام نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں پانی کی بالٹی ہے پانی کی بالٹی پکڑ کے آپ کھڑے ہیں آپ دس گھنٹے کھڑے رہیں چوبیس گھنٹے کھڑے رہیں آپ بیس دن کھڑے رہیں جب آپ گھر آئیں اگر گھر آ کے آپ یہ کہیں کہ آپ نے کام کیا ہے that is not work science اس کو work نہیں کہتی کیا ہے پھر ورک سوال یہ ہے کہ work کیا ہے یاد رکھے گا ورک تک ہوگا جب کسی باڈی کے اوپر کوئی force ایکٹ کرے اور جس direction میں force لگی ہے اگر باڈی اس direction میں move بھی کرے for example میرے پاس یہ بندہ ہے اس بندے نے force لگا کے اس ٹوکری کو اس بالٹی کو اٹھایا ہوا ہے اگر یہ force کی direction میں displacement بھی cover کرتا ہے let's suppose that آپ کے پاس ایک car ہے ایک car ہے آپ نے اس car کو جو ہے دکل گایا ہوا ہے اس car کو دکل گایا ہوا ہے ہاتھ کے ساتھ لیکن car displacement cover نہیں کر رہی آپ جتنا مرضی تک کل گاتے رہے صبح سے شام تک اگر یہ displacement نہیں کرتی تو آپ نے work done نہیں کیا اس لیے work تب ہوگا جب کسی باڈی کے پر force ایکٹ کرے گی اور force ایکٹ کرنے کے انتیجے میں body displacement cover کرے گی تو یہ تو ایک general concept ہے work تب ہوگا جب کسی باڈی کے پر force ایکٹ کرے اور body force کی direction میں move کرے اب سوال یہ ہے کہ کتنا work work depend کرتا ہے دو چیزوں پر لگنے والی force کی اوپر اور اس کے نتیجے میں ہونے والا displacement اگر کسی body کی اوپر لگنے والی force زیادہ ہوگی اس car کی اوپر ایک چھوٹا بچہ force لگا رہا ہے اور اسی car کی اوپر ایک بڑا چھوٹا بچہ اس کو دکھا دے گا تھوڑی displace ہوگی بڑا دے گا زیادہ force لگا کے تو یہ زیادہ displacement ہوگی تو جتنا آپ کسی body کے اوپر force لگائیں گے اتنا ہی بارٹی زیادہ distance cover کرے گی جتنا زیادہ distance cover ہوگا اتنا ہی بارٹی زیادہ work کرے گی work basically it is the product of force and displacement force اور displacement کا یہ حاصلے ضرب ہے تو اس لیے اگر اس کا فارملہ بنانا چاہیں تو فارملہ w is equal to f cross s f is the force and s is the displacement آپ نے second chapter میں یہ باتیں پڑھیں گے distance and displacement اسی ninth class میں اس بات کو سن جانے کے لیے میں نے سائیڈ پہ ایک اگزیمپل لکھ دی ہے اگزیمپل کے ساتھ بات سمجھیں میرے پاس ایک بارٹی ہے اور اس بارٹی کے اوپر میں فورس لگا رہا ہوں 50 نیوٹر کی بارٹی کے اوپر 50 نیوٹر کی فورس ہے اب یہ ہو گئی فورس 50 نیوٹر کی فورس کی وجہ سے بارٹی نے جو displacement cover کیا ہے وہ displacement ہے 2 میٹر کا it means فورس بھی آگئی displacement بھی آگئی تو بارٹی نے کیا کرے گی work ہو جائے گا کام ہو جائے گا کتنا ہوا آپ دونوں کو اس فارمولے کے تحت multiply کر دیں تو work done آگیا 100 نیوٹر میٹر اب اسی بات کو سمجھیں میں نے بات کیا زیادہ فورس ہوگی بارٹی زیادہ distance cover کرے گی تو ورک بھی زیادہ ہوگا یہاں فورس 50 نیوٹر کی ہے distance کتنا cover کیا بارٹی نے 2 میٹر کا work done کتنا آگیا 100 نیوٹر میٹر اب دوسرا case دیکھیں second case جو میں نے آپ کے لئے mention کیا ہے اس میں میں فورس لگا رہا ہوں 10 نیوٹر کی بارٹی ایک میٹر کا distance cover کر رہی ہے ورک دیکھ لیں کتنا ہو رہا ہے 10 نیوٹر میٹر یہ ورک زیادہ ہے یا یہ آپ خود انتاظہ لگا سکتے ہیں یہاں ورک دن زیادہ ہے چونکہ فورس زیادہ ہے فورس زیادہ ہونے کے لئے سے بارٹی displacement زیادہ cover کر رہی ہے جس کے لئے سے ورک دن بھی زیادہ ہو رہا ہے in this case فورس جو لگ رہی ہے بارٹی کے اوپر it is 10 نیوٹر and body move 1 میٹر due to this force and body done 10 نیوٹر میٹر ورک تو یہ ایک جنرل ایگزیمپل جو آپ کو سمجھانے کے لئے بعض دفعہ بعض زکات کیا ہوتا ہے کہ آپ جس ڈائریکشن میں فورس لگا رہے ہوتے ہیں اس ڈائریکشن میں ڈسپلیسمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی مطلب some time فورس اور ڈسپلیسمنٹ not in the same direction in this case فورس and ڈسپلیسمنٹ are the same direction دونوں ایک ڈائریکشن میں ہیں فورس بھی اس ڈائریکشن میں لگ رہی ہے بارڈی ڈسپلیسمنٹ بھی اس ڈائریکشن میں cover کر رہی ہے لیکن بعض زکات کیا ہوتا ہے کہ بارڈی جو ہے جس ڈائریکشن میں آپ فورس لگاتے ہیں بارڈی اس ڈائریکشن میں ڈسپلیسمنٹ cover نہیں کرتی اس کی میں ایکزیمپل لیتا ہوں اس کی ایکزیمپل یوں ہے کہ فرض کر لیں یہ آپ نے فورس لگائی بارڈی کے اندر اس ڈائریکشن سیم ڈائریکشن میں ہو گئی لیکن پھر کیا ہوتا ہے آپ نے اس بارڈی کو دیکھیں تو آپ فورس اس ڈائریکشن میں لگا رہے ہیں لیکن ڈسپلیسمنٹ اس ڈائریکشن میں ہو رہی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی بچے کے جوتے کے ساتھ آپ داگہ باند دینا تو بچے نے وہ داگہ ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے لیکن جوتہ وہ اس ڈائریکشن میں موو کر رہا تھا داگہ اس طرح ہے بچے کا جوتہ اس کے ساتھ ایسے موو کر رہا ہے تو پھر ہی اس ڈائریکشن میں اب فورس اور ڈسپلیسمنٹ سیم ڈائریکشن میں نہیں ہے تو یہاں آپ کیا کریں گے یہاں آپ فورس کو ریزولف کر لیں گے انٹو ایٹس پرپینڈکلر کمپوننٹس ایف آف ایکس ایف آف وائی دو کمپوننٹس میں ریزولف کر لیں گے تو وہ تو آپ نے چپٹر نمبر فور میں پڑا ہوا ہے اگر یاد رکھئے گا فورس اور ڈسپلیسمنٹ پیرلل نہ ہو پیرلل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر فورس ایف اور ڈسپلیسمنٹ نہ پیرلل ہاں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایف آف وائی کو زیرو کر لینا ہے صرف کون سا کمپوننٹ آئے گا ایف آف ایکس اس کے ایکول ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے سائٹ پر لکھ دیا ہوا ایف آف ایکس اس ایکول تو ایف ٹائم کاز آف تھیٹا اور ایف آف وائی کو زیرو اس سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ یہ آگیا ایس تو فاربلہ بن گیا ایف ایس کاز تھیٹا تو وہ ایک سکیلر کوئنٹی ہے سکیلر کوئنٹی ہونے کا مطلب ہے ایٹھ ایس اونلی مگنیچیوٹ یہ ڈپینڈ کرتی ہے فورس ڈسپلیسمنٹ اینگل بیٹوین دی فورس اینڈ ڈسپلیسمنٹ دیفینیلی یہاں اینگل ہوگا کوئی نہ کوئی تو یہ آج کا لیکچر ہے آج آپ نے پورا آرٹیکل ورک کا جو ہے وہ کور کیا ہے یہاں تک یونٹ سے اوپر اوپر تک تو یونٹ دیفینیلی آپ اس کا بنا سکتے ہیں لیکن یونٹ جو ہے برانے کا سمپل فارمولا ہے w is equal to f cross s f ہے force force کا یونٹ ہوتا ہے نیوٹر اور s کا displacement کا یونٹ ہے میٹر تو اس کا یونٹ بن جائے گا نیوٹر میٹر موسیقی موسیقی